اسلام علیکم دوستو سابقا ویڈیو میں کافی دوستوں کو مجھے بار بار ایک ہی کومنٹ سے سیو ہو رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے رمضان رلیف پروگرام کب سے سٹارٹ کیا جائے گا کب جا کر حکومت کی جانب سے راشن دیا جائے گا اور ساتھ ہزاتھ حکومت کی جانب سے جو بی آئی ایس پی پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے ان پروگرام میں کافی ایسے خاندان ہے جن خاندانوں کو نااہل کر دیا ہے حالانکہ وہ خاندان اس امداد کے حق دار بھی ہیں غریب بھی ہیں لیکن ان کو بغیر کسی وجہ سے اس پروگرام کی جانب سے ناہل کر دیا اور سننے میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ کافی خاندان اسی ستر کے لیے آہل ہو چکے تھے ان کو حکومت کی جانب سے پہلی تھیلی آٹا بھی مل چکا تھا لیکن اب سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ تمام غریب خاندانوں کو اب حکومت کی جانب سے آٹا نہیں دیا جائے گا اب آپ کو حکومت کی جانب سے آٹے کی جگہ پر کیا تھی چیز دی جائے گی وہ اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے اور اگر آپ اس چینل پر نہیں آجکے تو نیچے آپ سامنی ریٹ کلک آپ کو بٹن نظر آجے گا آپ لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو بی آئی ایس پی پروگرام کا آغاز کہہ گیا ہے ان پروگرام میں یعنی ان پروگرام میں جن خاندانوں کو نائل کر دیا کیا وہ خاندان حکومت کی جانب سے دوبارہ پھر انتراج کر سکتے ہیں دوبارہ پھر اپلائی کر سکتے ہیں تو جی ہاں وہ خاندان گھر بیٹے اپنے موبائل کے ذریعے ایک نئی اپلیکیشن لانچ کر دی جس کے ذریعے وہ اپنی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں تو ریجیسٹریشن کروانے کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا اور دوسرا جن خاندانوں کو نائل کیا گیا نائل کرنے کی بڑی وجوہات ہے ڈائنیمیک سروے میں نے آپ کو سابقا ویڈیو میں کافی ساری ویڈیوز میں یہ کہا تھا کہ آپ اپنا ڈائنیمیک سروے کروا لیں کیونکہ جب تک ماہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ نہیں ہوا جن خاندانوں نے ڈائنیمیک سروے کروا لیا تھا تو ان خاندانوں کو حکومت کی جانب سمداد مل چکی ہے لیکن جن خاندانوں کا ڈائنیمیک سروے نہیں ہوا تھا ان خاندانوں کو حکومت کی جانب سمدادیں نہیں دی جاری ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹ سے گزاری کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سا کہ اپنے گھر کے کسی بھی قریبی ادائی کی مرکز پر چلے جائیں وہاں سے جا کر اپنا سب سے پہلے اپنا ڈائنیمیک سروے کروا لیں سروے کے بعد آپ کی جو بینیزی رنکس سپورگرام کے چیپ پیمٹ ہے وہ آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گی اور کافی خاندان مجھے یہ کوسٹن بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ اسی سطح کے جانب سے ہمیں آہل کر دیا ہے لیکن اب حکومت کی جانب سے اس پروگرام کو بند کر دیا ہے تو یہاں یہ کچھ حد تک سچ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے آٹا پروگرام کو بند کیا جا رہا ہے کیونکہ کافی ایسے افراد ہیں جو افراد اس امداد کے حق دار ہیں غریب ہیں ان کو حکومت کی جانب سے امدادیں نہیں مل رہی ہیں لیکن جو خاندان اس امداد کے حق دار نہیں ہیں غریب بھی نہیں ہیں ان خاندانوں کو اس پروگرام کی جانب سے امدادیں مل رہی ہیں اور ایک اور بڑی خوشکبری حکومت کی جانب سے سنائی گیا ہے کہ تمام غریب خاندانوں کو ایدل فیتر پروگرام کی جو امداد ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس پروگرام میں اپلائی کرنا پڑے گا اپنی امداد کی اہلیت کے بارے میں جاننا پڑے گا جاننے کے لیے آپ کو مگلیوں کو مکمل دیکھنا پڑے گا تو چلے گیس میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں باقی بات آپ وہاں پر تانگا کس طریقے کا کے ذریعے آپ ان پروگرام میں ایزیلی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں تو چلے شروع کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان تمام پروگرام کے جو پیمٹس ہیں ان کو چیک کس طرح کر سکتے ہیں اور ان میں اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے اور بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے 87 کا آغاز کیا گیا اور کافی ایسے خاندان ہیں جن خاندان کو حکومت کی جانب سے 8 بھی دیا گیا لیکن اب سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس پروگرام کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے کافی ایسے خاندان ہیں جو خاندان امداد وصول نہیں کر سکے حالانکہ وہ اس امداد کے حق دار بھی تھے غریب بھی تھے لیکن جب غریبوں کے لیے آٹا آیا تو تب کیا ہوا کہ بڑے جو حکمران ہیں بڑے جو سیاستدان کہہ سکتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ان آٹوں کو کیا ہوا کہ اپنے پرائزز میں سیل کر دیا جیسا کہ پہلے آٹی کے جو تھیلہ تھا وہ تھا پانچ سو کچھ رپے کا لیکن جیسے ہی حکومت نے یہ آٹا دینا سٹارٹ کیا اس کے بعد جو تھیلی کا ریٹ تھا وہ گیارہ سو کچھ رپے کر دیا لیکن اب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس آٹا پروگرام کو بند کر دیا جائے اور جو کہ آٹا کے جو تھیلی گیارہ سو کچھ رپے کی ہے اس کو کم کر کے چار سو کچھ رپے کی آپ کی تھیلی آپ کو دی جائے گی سپیشلی طور پر یہ ان خاندانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو خاندان اس امداد کے حق دار ہے میں دوسروں کے لیے بات بلکل نہیں کرتا کیونکہ یہ ویڈیو آج میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں اور اسی ستر پر جو خاندان جن خاندانوں کو پہلے آٹا مل چکے تو بہت اچھی بات ہے جن خاندانوں کو نہیں ملے وہ خاندان ایک دفعہ اپنا نام چیک کر لے چیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے اس پورٹل کو اپن کر لینا اس کا لنک ڈسکے پر ہم دیا گیا یہاں پر اوپر لکھا ہے رمضان رمضان دوہزار بائیس آٹھا سب شیٹی اس پروگرام کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں ایسے بات نہیں کروں گا یہاں پر دیکھیں میں نے ابھی حالی میں کچھ دیر پہلے تین بچ کے پچیس منٹ پر ایک میسے سینڈ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروگرام کو بند کر دیا یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہ چناکتی کا نمبر ہے میں یہاں پر جلدی سے ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد فور پلس فائی فائی بن جاتا ہے فائیف کے بعد ویریفیکشن کو پٹائپ کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے بعد یہ والا اپشن آر ہے کہ آپ کو اس سکیم کے لیے آہل ہیں اور آپ نے تین میسے ایک تھیلی آٹا حاصل کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروگرام کی جانب سے اس کو آہل کیا گیا اور یہ جو آٹا ہے اس کو مل بھی چکا ہے اور یہ دوسری تیلی ہے جو آٹھ دن کے بعد ملنی تھی وہ حکومت کی جانب سے آپ کو نہیں دی جائے گی اب آپ کو حکومت کی جانب سے آپ کو جو آٹا ہے وہ ریعت کر دیا جائے گا اور یہ بہت اچھا قدم ہے اگر دیکھا جائے تو اگر گیارہ سو روپے کی تیلی کو چار سو روپے کر دیا جائے تو وہ خاندان بھی لے سکتے ہیں جن خاندانوں کے اس پرام کی جانب سے نائل کیا گیا ہے تو اب آدھا جاتی ہے کہ جو خاندان حکومت کی جانب سے بھی آئی ایس پی پروگرام کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے تو میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلا جو کام ہے آپ یہاں پر آ جائیں یہاں پر آ کر اپنی انداز چیک کر لیں کہ آپ کسی انداز کے لیے حق دار ہیں غریب ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے کافی ایسے خاندان ہیں جن خاندانوں کو نائل کیا جا رہا ہے امدادیں نہیں دی جا رہی ہیں تو کافی خاندان ایسے بھی ہیں جو آہل ہیں لیکن ان کو پھر بھی امدادیں نہیں دی جا رہی ہیں جیسے آپ کسی بھی قریبی سینڈر میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو ملازمین ہیں وہ آپ کے پیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں آپ کو کہہ دیتے ہیں آپ اس پرام کی جانب سے نائل کر دیتی ہیں اسی وجہ میں آپ کو یہاں پر تسلی سے بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پر سب سے پہلے امداد چیک کر لیا کریں اس کے بعد قریبی سینڈر پر جایا کریں چیک کرنے کے لیے شناختی کا نمبر جی آپ کا ہونا بہت ضروری ہے شناختی کا نمبر ایڈ کریں جیسے میں یہاں پر اپنا جلدی سے شناختی کا نمبر ایڈ کر دیا اس کے بعد میں ایڈ کرنے کے بعد نیچے آپ نے آجانو اس کے بعد نیچے جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے آپ نے موبائل نمبر ڈالنے وہ ڈالنے کے بعد 6192 جو کہ کوڈ ہے ویریفکیشن کوڈ جیسے آپ پر آئیں گے آنے کے بعد یہاں پر آئی بھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے آخر ہیں جب آپ اپنے گھر کے کسی بھی قریبی ادائیگی مرکز یا آئی ٹی آئی مشین پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پروگرام کی جانب سے نائل کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ دکھا دھڑی کر رہے ہیں تو خاص طور پر ان چیزوں سے بچیں کیونکہ حکومت کی جانب سے آپ کو ریلیوے دی جاتی ہیں لیکن جو چھوٹے موٹے ملازمین ہیں یہ آپ کے پیسے کھا جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ حکومت کو دوش دیتے ہیں آپ پروگرام والوں کو دوش دیتے ہیں لیکن حالانکہ یہ غلطی آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اس پروگرام کے ذریعہ امداد نہیں فصول کر سکتے ٹھیک ہے دوسری نمبر پر جن کانداروں کو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ اس پروگرام کی جانب سے نائل کیا گیا وہ تین ڈوٹس کو پر آ جائیں یہاں پر آنے کا شکایات دچ کروئے ایک اپشن آپ کو دیا گیا یہاں پر آ جائیں آنے کا بار یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو بھی مسئلہ ہے اکاؤنٹ بلوک ہے نائل کیا گیا جو بھی ایشو ہے وہ یہاں پر آئیں اس کا آئیات کے کیس میں آپ ٹائپ کرنے اکاؤنٹ بلوک ہی سب کا آرہا ہے اسی آکاؤنٹ بلوک ہی سب کا بن رہے ٹھیک ہے اس کو بینیفیشری نیم جو بھی آپ کا نیم ہے میرا نام ہے اس کے بعد نیچے اپنا اشناکتی کا نمبر یہاں پر میں جلدی سے ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ کر دیا نیچے میں کیا کروں گا اپنا جو موبائل نمبر ہے وہی وہ بھی یہاں پر جلدی سے ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ کا ایشو کیا ہے اکاؤنٹ بلوک ٹھیک ہے اکاؤنٹ بلوک ٹائپ کرنے بعد جمع کریں جیسے کلک کروں گا تو یہاں پر ہماری جو شکایت ہے وہ ان کے پاس جمع ہو چکی ہے اور کچھ ہی دن کے بعد ہماری شکایت ان کے ابھی تک نہیں کیا ابھی تک اپنا اندراز نہیں کیا جتنے جدی ہو سکے کر لیں اب بات آ جاتی ہے کہ وہ خاندان جو اس خاندان حکومت کی جانب سے رمضان رلیف پیکج پروگرام کے ذریعے راشن حاصل کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتا دوں ابھی اپنے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ حکومت کی جانب سے رمضان رلیف پیکج کا جو امداد ہے وہ ایک نئے طریقے کار کے ذریعے دی جاری فائف فائف سکس سکس آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آج آنے کو یہاں پر اپنا جو بھی قومی شناکتی کا نمبر اکتیس فائکز میں اکتیس ایک سو پانچ چاریس بائیس ساسو ٹیس سیم جہاں پر میں نے اپنا شناکتی کا نمبر سینڈ کر دیا سینڈ کرنے میں میرے پاس ابھی اتنی اماؤٹ نہیں ہے کہ میرا شناکتی کا نمبر سینڈ ہو جائے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے یہ یو تلٹی سٹور ہے وہاں سے آپ کو رائد کے ساتھ راشن دیا جائے چالیس پرسینٹ آف کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ آپ نے کام کہہ کرنے آپ نے یہاں پر فائیس سکس پر اپنا شناکتی کا نمبر سینڈ کرنے پیٹا اس کے بعد آپ کو ایک آٹی پر اسی ہوگا آٹی پر لے کر آپ کسی بھی کلیبی یوٹلٹی سٹور پر جہاں کے باست راشن لے سکتے ہیں تو اب لازٹ میں حکومت کی جانب سے جو ایک نئے پروگرام کا خاص کہیں جس پروگرام کا نام ہے ایدل فیتر پروگرام تو اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو سابقا ویڈیو میں بھی بتایا کہ آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کا نام ہے طاقتور پاکستان طاقتور پاکستان یہ اس اپلیکیشن کا بیسک مقصد کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں حکومت کی جانب سے آپ کا پتہ ہے کہ کافی کاندانوں کو اندادیں مل رہی ہیں لیکن یہ ایک طاقتور پاکستان یہ ایک پرائیویٹ آدارہ ہے جو آپ کو حکومت کی جانب سے حکومت کی جانب سے میں کہہ رہا غریب میں اپنا نام دینا شنکت کرنا موبائل نمبر ساری چیزیں آپ نے پٹ کرنے کے بعد کانٹیوں کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا اپنا اکاؤنٹ کر لینا ہے اور کریٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے لاسٹ میں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اپنا اکاؤنٹ کر لینا ہے یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے ساتھ کو پر ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ یہ کریں گے تو آپ کے دیکھ سکتے کہ آپ ایک منتھ میں صرف ایک دفعہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کا بھی اپلائی ہو چکے اور آپ کو اگلے منتھ انشاءاللہ حکومت کی جانت سے جو امداد ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی تو میں مقتصر سے اپ ڈیٹ تھی مقتصر سے ویڈیو تھی اگر ویڈیو اچھی لے گی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل سسکراب نہ مات بھولی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں